حضر سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ عود میں انہیں بارہ نیزے لگے اور ستر کے لگ بگ انہیں تلوار کے گاؤ آئے پورا جسم ان کا چھلنی ہو گیا پورا جسم ان کا زخمی ہے اور روے روے سے خون بے رہا ہے تو جب یہ خبر میری آقا علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کے سعید کو لے کر آئے میری پاس لے کر آئے اس کی خبر مجھے کون دے گا تو جب آپ کا بھیجا و بندہ حضر سعید بن ربی کے پاس پہنچا تو کفیت یہ تھی کہ ان کا آخری وقت آ چکا تھا اور وہ ہلنے جلنے اور حرکت کے قابل نہیں تھے تو انہوں نے اس قاسد سے کہا فَضْحَبْ إِلَيْهِ فَقْرَوْ هُمِنِّ سَلَامُ کہ اے قاسد تجا اور سرکار کو میرا سلام عرض کرنا میرا پیام ان کی بارگاہ میں پیش کرنا وَأَخْبِرْ أَنِّكَتْ تَعْنْتُ کِسْنَتْ عَشْرَ تَعْنَا اور یہ بھی کہنا کہ مجھے بارہ نیزے میرے جسم کے اندر پیوست ہو جھکیں میرے جسم کے اندر پروئے گئے ہیں میری قفیت یہ ہے وَأَنِّكَتْ أَنفَسْتُ مَقَاتَلِي اور حال یہ ہے کہ میں اپنی مقتلگاہ میں پڑھا ہوں وَأَخْبِرْ قَوْمَكْ اور میرا یہ پیغام اپنی قوم اور قبیلیہ کو دینا مسلمانوں کو جا کر پیغام دینا کہ اَنَّوْ لَعُذْرَ لَهُمْ اِنْدَ اللَّهُ اللہ کے ہاں ان کا کوئی عذر یوم قیامت نہیں چلے گا اِن قُتِلَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَاہِدٌ مِّنُمْ حَي کہ اگر اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے وہ شہید کر دیے گئے اور ان میں سے ایک بھی زندہ رہا تو لَا عُذْرَ لَهُمْ اِنْدَ اللَّهُ اللہ کیا ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کیا ان کی کوئی بات نہیں چلے گی بلکہ کرنا کیا ہے آخری فرد تک کو اپنی جان کا نظرانہ سرکار کو پیش کر دینا چاہیے اپنے آپ کو ان کے اوپر فدا کر دینا چاہیے نسار کر دینا چاہیے اپنے آپ کو کوئی ایک بندہ بھی زندہ رہا اور سرکار کو کچھ ہوا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا چاہے سارا قبیلہ ہی قتل ہو جائے لیکن سرکار کا بال بھی بھیکا نہیں ہونا چاہیے کروں تیرے نام پر جان فیدہ ایک جان کیا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کہ سارا کچھ ہی سرکار کے نام پر قربان اور فیدہ ہو جائے تو انسان کا عشق پورا نہیں ہوتا انسان کی محبت پوری نہیں ہوتی انسان کی غلامی کا حق قدانی ہوتا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سعید بن ربی اپنی مقتلگاہ سے یہ پیغام محبت دے رہے ہیں بعد میں آنے والوں کو یہ مقامیں یہ پیغام پیام عشق دے رہے ہیں کہ سارا کچھ قربان کر دینا لیکن انہیں آنس بھی نہ آنے دینا انہیں تکلیف نہ ہو اور یہ کہہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئے اور اپنا آخری سلام بیجا سرکار کی بارگاہ کی طرف